back to this tool کہ یہ کیا کرتی ہے اور اس کی اب آپ کو سمجھا یہ tool کیا ہے اور پھر ہم اس کی افادیت پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اکاؤنٹ اپنے بنا لیں میں نے لنکز آپ کو یہاں پہ دے دیئے ہیں create your account ٹھیک ہے اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور free اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں اور ان کا بھی basically یہ چل رہا ہے اس کی جو کہ میں pricing میں آپ کو update کر دوں ٹھیک ہے اور affiliate link سے اکاؤنٹ بنانا ہے یار کوئی فائدہ تو دے دو ٹھیک اچھا basically اس میں automations ہوں گی five automation free account آپ کا ہوگا اور یہ جو task limit ہے یہ دو ہزار سے بڑھ کر آپ کی چھ ہزار تک جا سکتی ہے اور وہ بھی آگے جا کے میں بات کروں گا five automation آپ free accounts میں اس میں کر سکتے ہیں five automation سے مراد یہ کہ آپ نے let's suppose یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں click funnel کی میں let's show example لے لیتا ہوں click funnel اور آپ نے mailchimp کو join کر لیا یہ one automation ہو گیا اور اس کے اندر different جو task آپ بنائیں گے کہ ایک بندہ click funnels کے اندر sign up ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر mailchimp کے اندر وہ add on ہو جائے کون سی list کے اندر اچھا ایک بندہ unsubscribe کرتا ہے تو پھر کیا ہو ایک بندے کو آپ email send کرتے ہیں email پہ link پہ click کر لیتا ہے تو پھر اس کو autoresponder میں کس پہ لے کے چلا جائے رہا ہے اس طرح multiple task ہوتے ہیں ہر automation کے اندر تو وہ task کی limit آپ کے پاس increase ہو جائے اور جتنے زیادہ task task کی limit increase ہو جائے گی اتنا زیادہ آپ اسے اس tool سے free play کر سکتے ہیں right so account آپ free میں بنائیں گے تو 200 task آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد میں میرے link سے بنائیں گے تو آپ کو 500 task کی extra اور مل جائیں گے دیکھیں اور باقی چیزیں بات میں بات کریں گے یہ جس طرح بھی ان کا چل بھی رہے گا کہ آپ جو ہے نا چھے ہزار ٹاس تک بھی جا سکتے ہیں تو five automation کے طرف چھے ہزار ٹاس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی services اپنے لیے use کرنے کے ساتھ clients کی بھی different automation کر کے یہاں پہ دے سکتے ہیں اب automation ہوگی کیا میں اس کے اندر account میں نے بنایا ہے اور اس کے اندر میں آجاتا simple ملہ بڑی simple رکھی ہے زیادہ non technical نہیں رکھی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جناب wordpress بات کرتے ہیں سارے wordpress کو جانتے ہیں wordpress میرا platform ہے اور اس سے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ wordpress سے let's just facebook کے بات کر لیتے ہیں facebook page پہ جو ہم automation کی بات کرتے ہیں کہ بھئی facebook کی page کے اوپر جیسی میں wordpress کے پر post کروں تو facebook کے اوپر جو ہے نا یہ چلا جائے میں نے جیسی اس کو یہاں پہ کیا یہ further آپ دو تین کو بھی ملا سکتے ہیں لیکن اب جس اسی کو رکھیں گے میں نے facebook اور wordpress کو combine کیا یہاں پہ میں مجھے option دے رہا ہے کہ کون کون سی آپ automation کر سکتے ہیں when post is created in wordpress create post in facebook page کہ جیسی میں wordpress کے اوپر post create کروں وہ facebook page پہ بھی چلے جائے اگر آپ یہ دیکھیں simple task ہے لیکن just multiply کہ اس کو کرنے میں آپ facebook wordpress پہ post بناتے ہیں اس کو پیش پہ جاتے ہیں تو دو تین سے چار منٹ لگتے ہیں اور اگر آپ نے daily postیں کر رہے ہیں تو daily جا کے آپ کا لگا رہے ہیں کتنا time لگ رہا ہے when post is created in facebook page create post in wordpress الٹا اگر آپ page کے اوپر کوئی post بناتے ہیں اکثر لوگ ہوتا ہے کہ اچھا content create کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گار اس کی blog post بنا لیتے ہیں یا آپ کا client کہتا ہے گار میں جو social media پہ post کروں اس کو wordpress پہ بھی میں چاہتا ہوں تو آپ اس automation سے وہ اس کی post کو automatically اٹھا کے post ہو جائے گا ورڈپریس کا بھی میں کرنے گا میں اس پر click کروں گا یہ automation کے لیے جو ہے نا اس کو select کر لے گا your automation will be ready soon اور یہ within few click ready ہو گئے next step میں میں جاتا ہوں next step میں جاتا ہوں تو یہ مجھے کون سی ورڈپریس کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ یہاں سے connect کریں اس کے اندر آپ ورڈپریس کا اس کا plug-in ہے اس کو download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جا کے آپ connect کریں گے تو پھر آپ کو username وغیرہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس کو connect نہیں کرتے تو یہاں پہ آپ username وغیرہ دیں گے تو آپ کا account یہاں سے connect ہو جائے گا اور same goes with facebook کہ میں جب connection میں connect کرتا ہوں تو یہ facebook سے مجھے مانگتا ہے facebook connect ہوں گا جب میں دونوں accounts کو connect کر دوں گا تو پھر یہ میرے پاس آگے جا کے فردہ task بتائے گا ایکٹیوٹیز بتائے گا بھائی میں اس سے کیا کروانا چاہتا ہوں اور وہ سارا کام ہو جائے گا یہ one time میں نے کر دیا اب جب بھی میں post create کیا کروں گا ورڈپریس کے اوپر automatically فیس بک چلی جائے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اب آپ کو automation اور یہاں پہ اگر آپ my automation میں جاتے ہیں تو فردہ آپ کی پوری list وغیرہ ساری آ جاتے اب جس طرح میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک automation let's suppose میں نے کہا کہ google spread sheet ہے میں سکتا ہوں google spread sheet کو use کرتے ہیں google document کو use کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ spread sheet کا data جو ہے نا وہ google documents میں اندر آنا شروع ہو جائے تو وہ میں نے یہاں پہ integration کر سکتا ہوں وہ منس کے لیے ایک چیز کو بنا رہا تھا اور فردہ اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں ایک اور بڑا important چیز ہے اکثر میں سے automation آپ کو پتہ نہیں ہوں گی اس کا طریقہ کیا ہے آپ let's suppose gmail کی بات کرتے ہیں gmail تو use کرتے ہیں نا نہیں کرتے ہیں gmail کی بات کرتا ہوں اب یہ مجھے فورا جیسے میں نے gmail select کیا تو اس نے selective وہ tools بتا دیں جو integration جن کے ساتھ ہو سکتی ہے اب میں یہاں پہ نیچے جاتا ہوں تو یہ مجھے suggestions دے رہا ہے کہ when contact is created in a اگر یہ جو دوسری اپ ہے اس کے ساتھ میں connect کرتا ہوں اور let's suppose کہ اس کو اور آسان کر لیتے ہیں wordpress کو کر لیتے ہیں آسان ہو جائے گا کہ gmail اور wordpress کی کمبنیشن کو کیا یہ دے رہا ہے ٹھیک ہے when post is created in wordpress create email in gmail ٹھیک ہے post is created in wordpress send email in gmail ٹھیک ہے اور یہ فردہ آپ کو جو integration اس کے ساتھ بتاتا جا رہا ہے اور آپ اس کے اندر فردہ بھی چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اور facebook کے اگر ہم چلے جاتے ہیں let's suppose gmail اور facebook کمبنیشن ہی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے کہ میں نے پیج کے پر کوئی post کی ہے تو email send email in gmail اچھا یہاں پہ اگر میں autoresponder کو کسی کو add کر لیتا ہوں let's suppose میں یہاں پہ send fox کو use کرتا ہوں send fox کو ٹھیک ہے تو کیا facebook کو send fox کا کچھ بنتا ہے ٹھیک ہے cannot find any automation ٹھیک ہے یہ وہ automation ہیں دو لاکھ کے قریب automation جو انہوں نے بنا کے دیویں ہیں آپ خود سے بھی automation بنا سکتے ہیں combination بنا سکتے ہیں کہ میں یہ ہو تو یہ effect ہونا چاہیے دیکھیں ابھی اس کے اندر کوئی نہیں بنا ہوا تھا اگر مجھے بنانا ہو تو میں بنا سکتا ہوں until کہ اس کی integration allow کر اور اگر میں send fox میں جلا جاتا ہوں simple send fox دیکھتا ہوں autoresponder کیا آپ کو بات کر لیتا ہوں ایک بندہ آیا اس نے email میں sign up ہوا میں یہ کہتا ہوں جب وہ بندہ sign up ہو جائے تو مجھے google spreadsheet میں اس کا email آ جائے جب google spreadsheet میں اس کا email آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جناب اس میں سے اس کا نام نکال کے نام ایک میرے پاس الگ database میں آ جائے right اچھا جب وہ sign up ہو جاتا تو اس کو email چلی جائے email چلی جائے تو جو open کرتے ہیں ان کو ایک different category میں add on کر لے جو click کرتے ہیں emails کے اندر ان کو different category میں add on کر لے تو اس طرح میں segmentation کر سکتا ہوں اور کافی چیزوں میں اس میں deep جا سکتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ بھی دی گئی ہیں جس کو دیکھ کے آپ کافی چیزیں اور کافی different طرح کی integrations وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک اور research کی angle سے ہم جب بات کرتے ہیں اور میں اس کی website بگر ہم جاتے ہیں تو ذرا نچے جاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز CRM app stands for customer resource management ٹھیک ہے یہ small and medium اور بڑی companies وغیرہ use کرتے ہیں جو customers کا پورا database وغیرہ کو manage کر رہی ہوتی ہیں leads آتی ہیں سارا کچھ marketing apps ٹھیک ہے کہ marketing سے related جو different apps وغیرہ ہیں صحیح ہے اس سے رہا project management کی apps ٹھیک ہے trello کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ project management کا یہ ایک platform ہے tool ہے جس کے اوپر آپ اپنی free میں بھی account بنا سکتے ہیں اور ایڈوانس بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ different tasks کو اپنے boards کے اوپر update کر رہے ہوتے ہیں اب یہ یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ trello کے ساتھ اٹھارہ لاکھ اٹھارہ لاکھ کے رہوں اٹھارہ ہزار کی different tasks یا automation آپ کر سکتے ہیں سمجھ رہے مطلب ایک تو سمپل سا آپ اگر آپ دیکھیں گے چیزیں دیکھیں گے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ان tools کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جی میل کے ساتھ اگر trello کو منٹری کروں تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ different میں پاس option آنا شروع ہو رہی ہیں جی میل کے ساتھ ٹھیک ہے تو جی میل کے اندر اٹھا آٹھا سو انیس کمبینیشن بنتے ہیں when entry is made from a form in type form sent email in Gmail create a person in drive form پھر یہ فردہ دو steps میں جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دو apps کے ساتھ کر رہا اور یہ اگر میں install پہ click کرتا ہوں تو simple سا one click کے اوپر یہ مجھے لے کے چلا جاتے ہیں انہوں نے سب سے بڑی important effective چیز کی ہے کہ integration میں سب سے بڑی problem کیا ہوتی ہے کہ جو non technical بندے ہوتا ان کو سمجھ جا دی کس app کو کس کے ساتھ integrate انہوں نے one click کر دیا کہ بھئی یہ app یہ کام کرسیتی ہے یہ function ہوگا کیا آپ یہ چاہتے ہیں function آپ کے وضائے ہونا آپ yes کرتے ہیں install کرتے ہیں وہ آپ کو next app میں لے جاتے ہیں آپ دونے apps کو accounts کے access دیتے ہیں آپ کا function جو ہے نا وہ integrate ہو جاتا آپ کا جو daily کا کام تھا let's suppose آپ کی one hour لگ رہا تھا اب آپ کو daily کچھ بھی ان ٹائم لگانا اور آپ کے وہ one hour save ہوگی just imagine کہ آپ کا daily one hour save ہو جاتا ٹھیک ہے تو months کے 30 hours save ہو جاتے ہیں سال کے 35 hours save ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اس کو اس hour کو کہیں اور effectively utilize کریں تو آپ کے لئے کیا کچھ ہو